آپ حالوک جی کو اور چیما صاحب کو چرچہ میں لارو ایک سیکنڈ دونوں رک جائیے اچھے سے جانتی ہے ٹھیک ہے اوکے زفر صاحب زفر صاحب زفر صاحب زفر صاحب زفر صاحب پلیز آپ گھبرائی ہوئے زفر صاحب پلیز زفر اقبال میں گھبان خطک لیے سید زفر جی پلیز تھوڑا رک جائیے زفر اسلام صاحب رک جائیے زفر صاحب آپ کی سہیوگی پارٹی ہے نا یہ تو انڈیا میں بچے ہیں بھئی ان کی دو سن لیجے کم سے کم ان کو تو سن لیجے آجے آلوک اوکے آجے آلوک آجے آلوک آجے آلوک زفر صاحب بس کر لیجے آپ بس اوکے آواز راؤن کرنی پڑے گی پھر بولی آجے آلوک سپریہ جی پلیز آجے آلوک بولی دو ہزار چھے میں بیہار پہلا راجب بنا جس نے اے پی ایم سی کو ریپیل کیا چلیے بہت اچھا ہے دو چھے سے چودہ سال ہو گئے کسان ہمارے ہاں تین تین کرشی روڈ مائپ کے تحت ترقی کرتے گئے کوئی آندولن نہیں ہوا کچھ نہیں ہوا دو ہزار پندرہ میں کانگریس پارٹی ہمارے ساتھ سکتہ میں آئی تھی وہ نے دو باش تک سکتہ میں رہی ایک بار بھی کانگریس پارٹی نے نہیں کہا کہ ریپیل کر دو نہیں تو ہم منترالے جوائنڈ نہیں کریں گے راہول گاندی پانچ پانچ بار آئے ایک بار بھی نہیں کہا کہ کسانوں کے لیے خراب کانون ہے تاہاں کہ بیہار نے کسانوں کے لیے اگرانی روڈ مائپ دیا ہے تین تین ٹوشی مائپ روڈ مائپ لے کے ایما صاحب ہوں گے اچھ ایما صاحب جانتے ہیں کہ بیہار میں آج کی تاریخ میں آج کی تاریخ میں آج کی تاریخ میں بہت اچھا لگتا ہے جس کی تاریخ ہوتی ہے ایک سال پہلے اپنے مینیسسٹوں میں وہی کانون بہت اچھا لگتا ہے جس کو ریپیل کرنے کی بات کر رہی ہوں بھلے گیار میں نمبر پہ دس نمبر کرنے کے بعد تو آج ایک سال کے بعد وہ کانون ہٹانے میں کسانوں کے لیے آپ ساتھ کیسے ہوگی ہیں تو یہ چارتر کا جو پریورتن ہوتا ہے اچانک یہ اکٹوبر سے چارتر پریورتن شروع ہو جاتا ہے یہ کیسے ہوا دیش کو سمجھا دیجئے ہم لوگ کبھی جان کھل جائے گا پتہ نہیں چل رہا ہے مجھے ایسے تو بحث چلتے رہے گی کسان سمر تک میں کسان ویڑو تھی یہ پوائنٹ سمجھائیے یہ بہت ضروری ہے سمجھا رہی ہے وہ سمجھانے کو تیار ہے بتا ہی سپریہ جی پر چیما جی کے پاس آنا بولی سپریہ میں ایک ہی بات کا مجھے تو حسی اس بات کی آ رہی ہے کہ بیہار کی بات کری جا رہی ہے بیہار کا کسان اس دیش میں سب سے کم کم آتا ہے تو بجائے اس کی آئے بڑھائی جائے اب پنجاب اور ہریانہ اور راجستان کے کسانوں کی آئے بھی کم کرنے کی تیاری ہو گئی ہے بیہار کوئی رول موڈل نہیں ہے سب سے پہلے تو جیڈیو کے پروکتہ کو میں یہ بتا دوں اور دوسرے چارتر کی بات مک کریے میں نے تو ایک بات اٹھائی تھی کہ موڈی جی خود ہی مانونی جامہ پہنانا چاہتے تھے ایم ایس پی کو چلیے ہم تو بہت ہی برباد تھے کیوں وہ اپنی بات سے پلٹ گئے کیوں جو اور ان جیٹلی کہتے تھے نیتا ویپکش ہونے پہ اس بات سے بھاشپا پلٹ گئی کیوں راجنات سنگ جو کہتے تھے جب کسان سڑکو پہ آ جاتا ہے تو یہ کلنگ ہے وہ گھٹنے ٹک دینے چاہیے کیوں نہیں ٹک رہے گھٹنے کی تاسواشن دینے کو تیار ہیں اور کیوں نہیں کہا ہے اگر آپ ایک منٹ ایک منٹ آپ ایم ایس پی ختم ہونے کی بات کہاں سے آ گیا تو یہ کہتے ہیں میں بتا رہی ہوں کیسے آتی ہیں میں بتا رہی ہوں نا کیسے آتی ہے بولنے دیجئے مجھے جب پہلی بار قانون بن کے آیا تو اس میں یہ لکھ کر صاف صاف آیا کہ ای پی ایم سی میں ٹیکس لگے گا ہم نے کچھ نہیں سمجھایا ایک تو پہلا پریزمشن ہی غلط ہے کہ کسان کوئی دودھ پیتے بچے ان کو کوئی سمجھا دے گا اور وہ بیچارے سڑک پہ اتر کے پردرشن کرنے لگیں گے ارے اس کڑاکے کی سردی میں اپنے ہفت کی لڑائی لڑنا ہے کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے نہ آئے کسانوں کا بیان آنا ضروری ہے آپ مت پریشان ہوئی ہے آپ سب کے بیانوں کو مت پریشان ہوئی نہیں نہیں آرون کے جیوال جی کا بیان ہے بھائی کہ کسان ارون کے جیوال نے فٹا فٹ ٹیلے کانون پارت کر دیا اس کے بعد باہر جا کر کہتے ہیں ارون کے جیوال ہم تو کسانوں کے ساتھ ہرے گرے کی آپ کی ہمت کی تو کیاپٹن جی نے تو بنایا نا ایک دن سمجھتا ہے ایک دن پیچھے ہٹنا ایک دن کانون لاغو کرنا دوسرے دن کسانوں کے ساتھ کھڑے ہو جانا یہ کونسا چریت رہے کونسا بتائی پہ بہت اچھا کیا آپ نے بولا آپ کی پارٹی کو چریت رہے ارے آپ کونسا چریت رہے آپ چناؤ کہیں اور جیتے ہیں ہم سمجھا دیجئے دیش کی جنتے ہیں کبھی کبھی کانون کا سمرتھن کرتی ہیں کبھی کسانوں کا سمرتھن کرتی ہیں آپ اس کے سمرتھن میں کسانوں کے کندوں پر رکھے بندوق چلانا بند کیجے سپریہ جی کوئی فائدہ نہیں ہوگا راہو گاندی کو بولی مورا ہالوار لے کے خیت میں ایسا ہے کہ جو لوگ کسان کانونوں پر بات کر رہے ہیں وہ قدال اور پھڑنے میں تو حل جانتے نہیں ہیں وہ جانتے نہیں ہیں کہ کھیتی کا حضہ کیا ہے وہ جانتے نہیں ہے کہ پوری محنت سے کسان پسل اگاتا ہے نہیں نہیں آپ کی بات کر رہی ہیں آپ چھپ رہی ہیں ایک کو آپ کو بات کرنے کی تمیز نہیں ہے